وَسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا مُجھے آسمان کی قسم اور اس کے حسنِ سنعت کی قسم اس کی اُمدہ بناورت کی قسم وَلَرْضِ وَمَا تَحَاهَا مُجھے زمین کی قسم اور زمین کے بیچھائے جانے کی قسم اور پھر دسویں اور گیارمی قسم اٹھائی پروردگار نے ساتویں آیت میں وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا مُجھے نَفْسِ انسانی کی قسم اور اس کے توازن اعتدال اور تصویہ کی قسم اور اس کے بعد پروردگار نے نفسِ انسانی کی کیفیت کو بیان کیا ماہیت کو بیان کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے اس نفسِ انسانی میں الہام کیا فُجُور کو اور تقویہ کو اور اس کے بعد پروردگار نے وہ ایک بات بیان کی جس کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں اور وہ بات یہ ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے مقصدِ تخلیق تک پہنچ سکتا ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کیسے مقصدِ تخلیق تک پہنچ سکتا ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے تاکہ فلسفہِ ضرورتِ قرآن سمجھ میں آجائے سورہِ مبارکہِ شمز میں پروردگار نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان اپنے مقصد تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور سورہِ مبارکہِ تین میں پروردگار نے فلسفہِ تخلیقِ بشر کو بیان کیا انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا ارشاد فرمایا وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَالتین مجھے درختِ انجیر کی قسم وَالزَّيْتُونَ اور مجھے درختِ زیتون کی قسم وَطُورِ سِنِينَ وَمُجھے تُورِ سینہ کی قسم وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور مجھے امن والے شہر شہرِ مگہ کی قسم یہ چار قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد پروردگار نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا البتہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ پروردگار اس لیے قسمیں اٹھا رہے کہ جس مقصد کیلئے ہم انسان قسمیں اٹھاتے ہیں میں اور آپ قسمیں اٹھاتے ہیں کیوں تاکہ مخاطب پر اپنی بات کی حقانیت کو آیاں کرسکیں اسے یقین دلاسکیں خدا سمد خدا بے نیاز ہر کچھ حاجت نہیں رکھتے کوئی اس کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے قرآن مجید کی یہ قسمیں بشر کو یقین دلوانے کیلئے نہیں ہیں بلکہ ان قسموں میں پروردگار وہ مرموز حقائق بیان کر رہا ہے کہ جو بات والی بیان کی جانے والی بات کے لیے تمہید اور اساس ہے وطین مجھے درخت انجیر کی قسم کتنے درخت ہیں اس دنیا میں کروڑوں عربوں لا تعداد لیکن دنیا کے تمام درختوں کو چھوڑ کر پروردگار نے کس درخت کی قسم اٹھائی جی انجیر کی اب کچھ ادھر بیٹھ جاتے ہیں دوست اور کچھ ادھر بیٹھ جاتے ہیں ٹولیوں میں بڑھ جاتے ہیں نہیں معلوم انسان ادھر اپنا روح کرے آپ کی زیارت سے شرفیاب ہو جائیں یا پھر آپ کی زیارت سے شرفیاب ہو جائیں اس لیے کہ بیعق وقت انسان ایک ہی سند دیکھ سکتا ہے اور بہتر ہے کہ اگر آمنے سامنے بیٹھے تو زیادہ بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھ دی خاندان فاطمہ مجھے درخت انجیر کی قسم کیا خصوصیت ہے درخت انجیر میں کہ پروردگار اس کائنات کے تمام درختوں کو چھوڑ کر درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے تو وہ خصوصیت جو دنیا کے کسی بھی دوسرے درخت کو حاصل نہیں سوائے درخت انجیر کے جب اب البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوہ کو جنت میں جس لمحے میں اپنے برہنگی کا احساس ہوا اپنی بے لباسی کا احساس ہوا اور ہر دونے ضرورت سطر محسوس کی اور ضرورت حجاب محسوس کی تو دونوں نے اپنے اطراف اور اکناف میں تطبو تفوس اور چھان پھٹک اور تلاش شروع کی ٹھوننا شروع کیا اور ہر دو کی نگاہ انتخاب جاکی رکی درخت انجیر پر کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے اب البشر آدم اور جناب حوہ چلتے ہو آگے بڑھے اس درخت کے پتوں کو توڑا آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور سطر بوشی کا احتمام کیا تو درخت انجیر تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا جس سے ثقافت بشر کا آغاز ہوا اس لیے پروردگار سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے اور دوسرے مرحلے میں فرمایا والزیتون مجھے درخت زیتون کی قسم تو یہ ہیں اب البشر آدم اور وہ ہیں آدم ثانی کہ کائنات ایک مرتبہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ جس حضرتی سے بڑھی یعنی جناب نوح علیہ وعلا نبینا آلا فتحیت وصنا جب جناب نوح اپنے کشتی میں سوار ساتھیوں کے ساتھ چند چرند و پرند حیوانات میں سے آپ کے سوار تھے اور باقی ساری کائنات زیر آپ تھی اور کئی دن گزر گئے جب جناب نوح کی کشتی کو پانیوں کے اوپر تیرتے ہوئے جب مسلسل پوری دنیا پانی میں غرق تھی اور کافی دن گزر گئے تو آہستہ آہستہ جناب نوح کی کشتی کے ساتھیوں کے دل میں یاس اور نوامیدی کی قیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی اور انہیں چھمے گوئیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور انہی میں سے ایک نے جناب نوح سے یہ کہا کہ اے نبی خدا کیا ہم اسی طرح سے پانیوں کے اوپر تیرتے تیرتے دنیا سے چلے جائیں گے مر جائیں گے اور کبھی خوش کی کموں نہیں دیکھیں گے جیسی جناب نوح نے اپنے ساتھی کی بات سنی کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے چار کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اطراف میں اور اکناف میں روانہ کیا اور مختصر فاصلہ زمانی تیہ ہونے کے بعد ان چار میں سے ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتہ لے کے واپس آیا جناب نوح نے یہ زیتون کے درخت کا پتہ اپنے ہاتھ میں لیا مسکرائے تبصم فرمایا اور فرمایا میری کشتی کے ساتھی ہو میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں اگر یہ کبوتر زیتون کے درخت کا پتہ لے کے آیا اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم ستھ زمین سے قریب تار ہیں چونکہ زیتون کے درخت کا قط چھوٹا ہوتا ہے اس کا مطلب ہم زمین کے قریب پہنچ رہے ہیں تو اس لیے پروردگار نے درخت انجیر کے بعد درخت زیتون کی قسم اٹھائی کہ درخت زیتون اس کائنات میں نوید حیات بشر بنائے اور انسانی زندگی کے لیے نوید بنا اس لیے پروردگار دوسرے مرحلے میں درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے اور پھر تیسرے مرحلے میں پروردگار نے تور سینہ کی قسم اٹھائی کوہتور کی کتنے پہاڑ ہیں اس کائنات میں خدا آپ کے ملک میں بڑی تعداد میں پہاڑ موجود ہیں دنیا کی دوسری بڑی چوٹی موجود ہے یہ طویل القامت بڑے بڑے پہاڑ سب کو چھوڑ کر پروردگار کوہتور کی قسم اٹھا رہے کیوں کیا خصوصیت اس پہاڑ میں جو دنیا کی کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں اس لیے کہ اس پہاڑ پر مسلسل چالیس شب و روز جب موسیٰ کلیم کو پروردگار نے اپنے گھر سے بولایا دس راتوں کیلئے پھر ان میں مزید دس راتوں کا اضافہ کیا پھر دس راتوں کا اضافہ کیا پھر دس راتوں کا اضافہ کیا اور چالیس دن تک موسیٰ کلیم اس مقام پر قیام پذیر رہے اور چالیس شب و روز اللہ اور موسیٰ کلیم کے درمیان تنتق و تکلم کا سلسلہ جاری رہا اور پہ ہم مسلسل چالیس شب و روز اس سرزمین پر وحی الہی کا نزول ہوتا رہا تو مسلسل وحی الہی کے نزول کے بعد یہ سرزمین اتنی محترم بن گئی اتنی متبرک بن گئی کہ اس کے بعد جب بھی جناب موسیٰ اس مقام پر آتے تو خدا ارشاد سرماتا یا موسیٰ فخلا نالیک اِنَّكَ بِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وحی کے نتیجے میں سرزمین کو اتنی روحانیت حاصل ہوگے کہ پروردگار ان دو قسموں کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں تور سینہ کی قسم اٹھا اور پھر چوتھے مرحلے میں پروردگار فرماتا ہے وَحَاذَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ مجھے امن والے شہر شہر مکہ کی قسم کتنے شہر دنیا میں مدینہ ہے بسرہ ہے کوفہ ہے طائف ہے دمشق ہے ہزاروں شہر ہیں سب کو چھوڑ کر پروردگار مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے تو یہ قرآن ہے جس سے مطلق علی بن عبی طالب علیہ السلام میں رشاد فرماتے کہ القرآن وَيُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے یہاں پر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے اور دوسرے مقام پر پروردگار نے فرمایا کہ میں شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں فرمایا اللہ اقسم بحض البلد میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا پھر کیوں اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَضًا بَلَدْ اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں توجہ فرمائیے عزیز وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَضًا بَلَدْ اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں صرف آپ پیمبر تو مدینہ میں بھی رہے پھر پروردگار مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا کیوں مکہ کی قسم اٹھا رہا اس لیے کہ مکہ میں مدینہ میں ختمی مرتبت کے ساتھ دو اور ہستیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے پروردگار قسم اٹھا رہا ہے اور دو میں سے ایک ہستی ختمی مرتبت کے ہمراہ مدینہ نہ جا سکی صرف پیغمبر کی وجہ سے اللہ شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا کیا فرمایا اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں سانس لیتے ہیں اس مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں صرف آپ نہ ایک باپ اور اس کا بیٹا کون سا باپ اور کون سا بیٹا کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا یا ابو جہل اور اس کا بیٹا یا ابو صفیان اور اس کا بیٹا یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا مجھے تو سوائے ابو طالب عمران اور ان کے بیٹے علی کے کوئی ذات اس قابل نظر نہیں ہوتی کہ پیغمبر کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائکے قسم بنا دیں مجھے درخت انجیر کی قسم مجھے درخت زیتون کی قسم مجھے تور سینہ کی قسم مجھے شہر مکہ کی قسم اگرچہ کسی حد تک وجہ روشن ہوئی کہ پروردگار نے ان چار کی قسم کیوں اٹھائی لیکن دوسرے مقام پر انسان کے ذہن میں قرآن مجید کے طالب علم کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید جو فساحت اور بلاغت کی میرانچ ہے مجھ جیسے ایک نالائک طالب علم اگر یہاں پر ایسی گفتگو کر کے چلا جائے جس گفتگو میں ربط نہ ہو تو اگرچہ آپ خاموشی سے سن لیں گے لیکن جانے کے بعد کم سے کم یہ بات بہا ہم ایک دوسرے سے کریں گے کہ اگرچہ سن لیا بیٹھے گئے لیکن کوئی ربط نہیں تھا گفتگو میں کوئی تسلسل نہیں تھا یعنی مجھ جیسے ایک معمولی طالب علم سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ میری گفتگو میں تسلسل ہونا چاہیے تو قرآن جو فساد اور بلاغت کی میرانچ ہے کتنا ربط ہونا چاہیے کتنا تسلسل ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ان چار قسموں میں کیا ہوا پروردگار نے پہلے دو درختوں کی قسم اٹھائی پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی پھر ایک شہر کی قسم اٹھائی یہ بلاغت قرآنی کی خلاف ہے اصول بلاغت کے خلاف ہے یا تو پروردگار کوئی سے چار درختوں کی قسم اٹھا لیتا یا کوئی سے چار پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا یا کوئی سے چار شہروں کی قسم اٹھا لیتا یہ کیا کہ دو درخت توجہ دو درخت ایک پہاڑ ایک شہر تو یہ ربط قرآن کے خلاف ہے درحالی کہ قرآن مجید سے متعلق اس وقت جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ قرآن کی تفاصیل اور قرآن کے معارف سے بجائے خود میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی اور مجھے شہر اس دیرہ غازی خان میں پہلی مرتبہ اتفاق ہوا اور میں دیکھتا ہوں کہ اگرچہ اکثریت توجہ سے سنتے ہیں لیکن میں اس قیفیت کا عادی نہیں اور مجھے معلوم ہے کہ میں کتنی زہمت سے جب آتا ہوں پھر پلٹ کے پہنچتا ہوں ران ڈیڑھ دو بچ جاتے ہوں پھر صبح میں مسلسل جیسے کل کے دن میں چار مجالے سے ہیں لیکن جو کہ میں وعدہ کر چکا اور اس وعدے کا پابان دوں آ جاتا ہوں لیکن جب یا تو مجلس میں تشریف نہ لائے جائے اور جب لے کے آتے ہیں تشریف تو پھر پورے وجود کے ساتھ حاضر ہوا جائے تو جو کہ ایک جوان مسلسل وہ ڈیجرل بٹیرہ جیب سے نکالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو یہ نامناسب ہے آداب محفر کے خلاف ہے خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے پوری توجہ سے سنا جائے تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے تو پورے وجود سے شرکت کیجئے اور ایسے سنے کہ اگر کبھی دوبارہ مجھے کہا جائے تو پھر انسان آنے کا سوچ بھی سکی کہ اس شہر میں آیا جا سکتا ہے ورنہ ایسے نہ ہو کہ پھر انسان ٹی جی کی طرف چہرہ کرنا بھی اپنا وہ بھول جائے اس خوف سے کہ بلانے کے بعد اس طرح سے سنا جاتے ہیں ایک سلوات بھی جی خاندان فاطمہ تو یہ کیا ربط ہے ان چار قسموں میں ترحالی کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فساد اور بلاغت کی میراج ہے قرآن مجید کی جو تفاصیل لکھی گئی علاق علوم قرآن کی اوپر جو کتابیں لکھی گئی علاق اس وقت دنیا اسلام میں مصر میں ایران میں اراح میں شام میں خود قرآن مجید کے ظاہر کی اوپر لفظوں کی اوپر اور ان کی تعداد سے متعلق اجازہ عددی قرآن پر جیسے علامہ تنتاوین مصر سے ایران سے شیخ جوانہ آراستہ اور دیگر بڑی شخصیات نے کتابیں لکھی یہ خود محیر الاقول ہے جیسے مرہم اقبال فرماتے ہیں جیسے ختمی مرتبت نے فرمایا پیمبر کی حدیث ہے کہ اے مسلمانوں جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ ہر طرف سے مشکلات میں پھنس جاؤ معاشی مسائلوں اقتصادی مسائلوں نفسیاتی مسائلوں انفرادی اجتماعی مسائلوں سیاسی مسائلوں الگ جاؤ ہر طرف سے گھر جاؤ پریشانیوں میں اور کچھ راستہ نہ ملے کہ کیسے حل کیا جائے ان مشکلات کو تو کہاں جاؤ کسی مولوی کے پاس جاؤ کسی پامسٹر کے پاس جاؤ کسی نجومی کے پاس جاؤ کسی پیر کے پاس جاؤ کیا فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآن تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو کیوں فَإِنَّهُ شَافِعُنْ مُشَفَّعُ یہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت پذیرفتہ ہے مَا حِلُنْ مُسَدَّقُ مَنْ جَعْلَهُ أَمَامًا جس انسان نے قرآن کو اپنا امام بنایا اور قرآن کے پیچھے پیچھے چلا قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ یہ قرآن اس کی قیادت کرتے اسے جنب تک لے جائے گا وَمَنْ جَعْلَهُ خَلْفًا جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا پہلے سے ماں باپ سے ادھر ادھر سے محلوی سے ٹیچر سے محول سے معاشرے سے عقیدے بنا لیے ذہن میں اور پھر چلا کے چلو میں قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں نہ یہ کہ قرآن سے عقیدہ لیا ہو نہ عقیدہ سمان سے لیا سوسائٹی سے لیا مُلَّا سے لیا معاشرے سے لیا اور پھر کہا دیکھو میں قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں یعنی قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی فَمَنْ جَعْوَلُهُ خَلْفَةً جس نے قرآن مجید کو پسے پشت ڈالا ساقہو النار یہ قرآن اسے دھگیلتا ہوا جہنم تک لے کے جائے گا لَهُ زَهْرٌ وَبَطْنُن یہ پیمبر فرمارے ہیں جس کے لئے میں نے آپ کو زہم مند دی اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے ظاہرُهُ انیق وَبَاطِنُهُ امیق اس قرآن کا ظاہر بہت خسنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے قرآن کا ظاہر بہت عجیب ہے کتنے عرصے میں قرآن اترا تئیس سالوں میں جبرائیل وہی لے کے آتے تھے قرآن تین طرح سے نازل ہوا یا برہراز قلب مصطفیٰ پہ وہی آتی تھی او من برائل جدار یا قرآن کا اکثر حصہ جبرائیل کے ذریعے سے آتا تھا تو کب آتا تھا جبرائیل وہی لے کر صبحوں میں یا شام میں یا رات میں وقت معین نہیں تھا کبھی صبح کبھی شام کبھی دن کبھی راہ کبھی آدھی راہ کہاں وہی لے کے آتا تھا مسجد نبوی میں جگہ معین نہیں تھی کبھی گھر میں کبھی باہر کبھی سفر میں کبھی حضر میں کبھی دیس میں کبھی پردیس میں نہ جگہ معین تھی نہ وقت معین تھا تئیس سالوں میں قرآن مجید ٹکڑوں کی صورت میں اترا اس کے باوجود کتنا دقیق ربط ہے جیسا مرہوم اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا فرماتے کہ نقش قرآن چندرین عالم نشست کہا کہ اگر اس سماج میں اس دنیا میں اس کائنات میں قرآن مجید کا نظام نافذ ہو گیا نقشہا یہ پاپ و کاہند را شکست تو پھر سوشلزم کے لیے مارسزم کے لیے کیپیٹلزم کے لیے پھر دنیا کے کسی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی آج تک جو بات میں نے اپنے دل کے نہان خانے میں پنہان کر رکھی کیوں چھپا رکھی تھی پہلی مرتبہ اقبال اسے تشت ازبام کرنے لگا ہے اور ظاہر کرنے لگا ہے کیا ان کتابی نیز چیزیں دیگر ہز یہ قرآن کتاب نہیں ہے یہ کچھ اور شئے ہے اقبال کیا ہے چن بجاندر رفت جان دیگر شوت جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو پھر پہلے والی جان نہیں رہتی ہے جان بدل جاتی ہے روح بدل جاتی ہے درون زندگی بدل جاتی ہے جان کی دیگر شوت جہان دیگر شوت جب جان بدلتی ہے تو پھر جہان بدل جاتا ہے ہم چو حق پنہان وہ ہم پیداستین جیسے اللہ کا ظاہر و باطن ہے اس طرح سے قرآن کا ظاہر و باطن ہے زندے و پھویندے و گویاستین یہ قرآن اس کا ظاہر و ذات خود اعجاز ہے قرآن کے باطن بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن میں ظاہر کی طرف ایک اشارہ کروں تاکہ بات مکمل ہو اور ان قسموں کے ربط کی طرف بڑھیں کہ ان چار قسموں میں کیا ربط ہے قرآن تیئیس سالوں میں نازل ہوا مختلف حالات میں مختلف اوقات میں ٹکڑوں میں نازل ہوا لیکن اس کے باوجود کتنا دقیق ربط ہے کہ قرآن بشر کو چیلنج کر رہے لو کانا من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا اگر میرے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو تم اس میں جا بجا اختلاف بات ہے لیکن کتنا دقیق ربط ہے قرآن میں کہ پورے قرآن مجید میں میں چند مثالیں ارز کروں بچوں کے لئے جوانوں کے لئے تاکہ ان کے لئے حقیقت روشن ہو اور پھر وہ بات کیسے کھوں پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا ایک سو پندرہ مرتبہ اور آپ مجھے بتائیے دنیا کے مقابلے میں کیا آتا ہے آخرت اور آپ گنے آپ کے پاس گوگل کی سہولت موجود ہے موجم المفارس اٹھائیے لائیبریڈیوں میں سے اور گنے دنیا کے مقابلے میں آخرت لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں ایک سو پندرہ مرتبہ استعمال ہوا لفظ حیات جس کا مطلب ہے زندگی یہ قرآن مجید میں اکتر مرتبہ استعمال ہوا اور حیات کے مقابلے میں موت گن لیجئے پورے قرآن مجید میں لفظ موت اکتر مرتبہ استعمال ہوا لفظ شیعتین قرآن مجید میں اٹھ سٹھ مرتبہ استعمال ہوا اور شیعتین کے مقابلے میں اللہ نے کون سی مخلوق حل کی ملائکہ لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں اٹھ سٹھ مرتبہ استعمال ہوا لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں آٹھ سو گیارہ مرتبہ استعمال ہوا اور امام صادق فرماتے ہیں اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے کہ علم و معرفت اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں علم و معرفت ہے وہاں ایمان ہے جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے علم و معرفت پورے قرآن مجید میں آٹھ سو گیارہ مرتبہ استعمال ہوا لفظ ایمان بھی قرآن مجید میں آٹھ سو گیارہ مرتبہ استعمال ہوا احتفاق ہے نا لفظ ابلیس قرآن مجید میں گیارہ مرتبہ استعمال ہوا اور انسانوں کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی قرآن نے گیارہ مرتبہ دیا اتفاق ہے اور اپنی زندگیوں میں آ جائیے آسمان کتنے ہیں سات گن لیجئے پورے قرآن میں لفظ ساماوات سات مرتبہ استعمال ہوا سال میں کتنے دن ہیں تین سو پینسٹھ دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں گنیں پورے قرآن مجید میں لفظ یوم تین سو پینسٹھ مرتبہ استعمال ہوا کتنے مہینے سال میں بارہ مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں گن لیجئے لفظ شہر قرآن مجید میں بارہ مرتبہ استعمال ہوا شب و روز میں کتنے گھنٹے چوبیس گھنٹے کو عربی میں سات کہتے ہیں گنیں قرآن مجید میں لفظ سات چوبیس مرتبہ استعمال ہوا ایک مومن کی پانچ علامات ہیں امام صادق نے بیان کی اوصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے ان پانچ علامات میں سے میں کل ملا کر اکی آون رکت نماز پڑھتا ہے ففٹی ون رکت نماز نماز کو عربی میں سلات کہتے ہیں لفظ سلات قرآن مجید میں اکی آون مرتبہ استعمال ہوا ان اکی آون رکتوں میں سے سترہ رکتیں ہر حال میں واجب ہیں جس سے متعلق قرآن فرماتا ہے اقیم السلات والا تکونو من المشریقین نماز قائم کرو مشرق نہ بنو ہر حال میں یہ پانچ نمازیں ہیں جن کی ستر رکتیں ہیں یہ واجب ہیں اور ان ستر رکتوں میں کل کتنے سجدے ہیں چونتیس ہر رکت میں دو سجدے چونتیس سجدے ہر مسلمان پر شب و روز میں واجب ہیں اور گنے پورے قرآن مجید میں لفظ سجدہ چونتیس مرتبہ استعمال ہوا احتفاق ہے نہ کتنے فرقے ہوگے مسلمانوں کے بہتر فرقے میں پوری ذمہ داری سے ارز کروں آپ جا کے گنے اور دیکھیں اگر ذرا سبھی اختلاف ہو تو مجھے آکے بتائیے کل لفظ فرقہ قرآن مجید میں بہتر مرتبہ استعمال ہوا کتنے جانشینیں پہ امبر کے کتنے وسیعیں پہ امبر کے بارہ گن لیجے پورے قرآن میں لفظ وسیع قرآن مجید میں بارہ مرتبہ استعمال ہوا امام کتنے جن کی امامت کا پروردگار نے حکم دیا جن کی اطاعت ہر بشر پر مسلمان پر واجب ہے بارہ گن لیجے بسم اللہ سلے کی ونناس تک لفظ امام قرآن مجید میں بارہ مرتبہ استعمال ہوا یہ اتفاق ہے ان بارہ کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں شیعہ اب گنے قرآن اٹھائیں پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سلے کی ونناس تک لفظ شیعہ بھی بارہ مرتبہ استعمال ہوا یہ اتفاق ہے اتفاق نہیں ہے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے یہ قرآن کی فصاحت ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے اگر اس کی مثالیں بیان کریں جناب تنتاوی نے تین جلدیں بسیط تین جلدیں زخیم قرآن مجید کے الفاظ کے آداد کے اعجاز کو بیان کیا کہ عدد میں ترتیب میں کتنا موجزہ ہے ایک حیران کن دنیا ہے یہ تو پھر ان چار قسموں میں کیا ہوا بلاغت قرآنی کا تقاظہ تھا کہ پروردگار کوئی سے چار درختوں کی قسم اٹھاتا یا چار پہاڑوں کی قسم اٹھاتا یا چار شہروں کی قسم اٹھاتا پہلے پروردگار نے انجیر کی قسم اٹھائی پھر درخت زیدون کی قسم اٹھائی یہ دو درخت پھر تورسینہ کی قسم اٹھائی پہاڑ پھر شہر مکہ کی قسم اٹھائی یہ شہر تو کیا رابط ہے دو درخت ایک پہاڑ ایک شہر تو یہ ہے ظاہرِ قرآن اور اس سے آگے ہے باطنِ قرآن جیسا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ لَهُو ظَهْرٌ وَبَطْنٌ اس قرآن کا ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے ظاہرُهُ انیق وَبَاطِنُهُ امیق اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے جس کی ایک مثال میں نے عرض کی اور اس کا باطن بہت گہرا ہے بظاہر پروردگار درختوں کی قسم اٹھا رہے شہر کی قسم اٹھا رہے پہاڑ کی قسم اٹھا رہے لیکن بَبَاطِنِ بَطْنِ قرآن جیسا بِحَرُنْوَار کی بانوے نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے امام حسین سے یہ حدیث بیان کی امام حسین فرماتے کہ یہ قرآن چار چیزوں پر مجتمل ہے اس قرآن میں عبارت ہے اس قرآن میں اشارے ہیں اس قرآن میں لطائف ہیں لطیش باتیں اور اس قرآن میں حقائق ہیں حسین ابن علی نے قرآن کی تعلیمات کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور پھر طبقاتِ بشر کو تقسیم کرنے کے بعد امام حسین نے بتایا کہ قرآن میں کس کا کتنا حصہ ہے اور قرآن میں سے کس کو کیا ملے گا فرمایا فَالْعَبَارَةُ فَلِلْعَوَامِ قرآنِ مجید کی عبارت الفاظ تلاوت قرآن یہ لفظ یہ کلمات یہ عوام کے لئے عوام لفظوں سے آگے نہیں جاتے اور پڑھے جا رہے قرآن میں سے عوام کا حصہ عبارت ہے الفاظ ہیں وَالْعِشَارُتُ فَلِلْخَوَاسِ قرآن کے اشارے یہ خواس کے لئے وَالْلَطَائِفَ لِفَلِلْعَوْلِيَا قرآن کے لطائف کی اولیاءِ خدا کے لئے وَالْحَقَائِكُ فَلِلْعَنْبِيَا قرآن کے حقائق کی اولیاءِ خدا کے لئے تو قرآن کے درجات ہیں مومن کبھی ظاہر تک نہیں رکھتا مولا متقیان فرماتے اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے مومن ظاہربین نہیں ہے مومن ستحی نہیں ہے کہ ظاہر پر رک جائے نا اگر ہم ظاہر تک رکے تو قرآن کی ان قسموں کا ربط ہم قیامت تک معلوم نہیں کر پائیں گے اب لازم ہے کہ ظاہر سے باطن تک سفر شروع کریں بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے لیکن بباطن پروردگار اہد آدم کی قسم اٹھا رہے مجھے درخت انجیر کی قسم یعنی مجھے نبوت آدم کی قسم مجھے اثر آدم کی قسم مجھے اہد آدم کی قسم وز زیتون مجھے زیتون کی قسم یعنی مجھے اہد نوح کی قسم مجھے نبوت نوح کی قسم وطور سینین مجھے طور سینہ کی قسم اور باطن کے مطابق مجھے نبوت اور رسالت موسیٰ کی قسم مجھے اہد موسیٰ کی قسم وحاز البلد الامین مجھے شہر مکہ کی قسم یعنی مجھے اہد مصطفیٰ کی قسم مجھے رسالت مصطفیٰ کی قسم اور ان چار قسموں میں پروردگار نے تمام انبیاء کی نبوتوں رسالتوں کو خلاصہ کیا اور خلاصہ کرنے کے بعد پروردگار نے ان چار قسموں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تمام تر بیست کو اور نبوتوں اور رسالتوں کو تمہید اور اساس قرار دیا اور اس کو تمہید بنا کر پروردگار آگے بڑھا کیا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا احسن تقویم یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا اور پھر کیا فرمایا تمہ ردد نہ ہو اسفلہ سافلین اور پھر ہم نے اس انسان کو انتہائی پستیوں میں دھکیل دیا یعنی جتنا نیچے گرا سکتے تھے پریشان تو نہیں ہو گئے یعنی عجیب بات ہے ایک طرف پر وردگار فرما رہے ہیں کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا کیا یہ تخلیق انسانی کے ساتھ مزاق نہیں ہے یہی جوان کے جو مجلس کے دوران بھی کبھی کبھی ڈیجیٹل بٹیرہ ہاں سے نکال کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں فرض کر لیجئے مثال کے طور پر اگر ایک جوان کو باپ بیس لاکھ روپے دے وہ دنیا کا سب سے قیمتی ڈیجیٹل بٹیرہ لے کے آجائے موبائل سیل باپ دے باہر دوسرے ملک سے آکے بیٹا دنیا کا سب سے موڈرن و جدید موبائل سیل ہے گاڑی ہے کوئی بھی دوسری چیز گھڑی ہے اور بیٹے کو دے اور بیٹا اسے جا کر کہاں رکھے ڈسک بین میں پھینک دے جہاں کچھرہ پھینک دے کوڑے کے دھیر پہ پھینک دے بہترین گاڑی لے کے آئے باپ یا خود جوان ساری زندگی کماتا رہے یا زمین بیچے فروخت کرے اور دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی لائے اور لاکر ڈیجی خان میں جہاں پر کچھرہ ہے خراب ہے کوڑا پھینکتے جا کے وہاں کھڑا کر دے تو آپ کیا سوچیں گے کیا کر رہی ہے اب بتائیں پروردگار چار قسمیں اٹھانے کے بعد فرما رہے کہ ہم نے اس انسان کو ہم جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا یہ کیا ہے نعوذ باللہ کیا تخلیق انسانی کے ساتھ مزاق نہیں ہے نہ سمجھنا ہے پروردگار کیا فرما رہا ہے احسن تقویم سے کیا مراد ہے کل میں نے ارز کیا پروردگار نے انسان کو کہاں سے خل کیا مٹی کے سلالہ سے یہ مٹی کا جوہر کشید کیا پودے نے وہاں اناج کو اس سے ایک سنترے ناشپاتی کو انسان نے کھایا پھر خون بنا پھر نطفہ پھر علقہ پھر مزغہ پھر اضام فقسون الاضام اللہمہ پھر پروردگار نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور پھر چار مہینے دس دن میں جب دھانچہ مکمل ہوا اس کے بعد پروردگار نے کیا فرمایا ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اس دھانچے میں اس مکان میں اس جسم میں ایک اور شے ڈالی کیا روح جیسی روح کو منتقل کیا اللہ نے اپنے آپ کو مبارک بات پیش کی فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْلُ الْخَالِقِينَ مبارک بات کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خل کیا تو خود کو عَسْلُ الْخَالِقِينَ کیوں کہہ رہے روح کی وجہ سے اس لیے کہ انسان کی اصل اس کی حقیقت روح ہے جسم وردی ہے جسم پوشاک ہے جسم مکان ہے جسم لباس ہے جسم مٹی سے بنا جب مکان تیار ہوا تو مکین رہنے کے لیے آیا اور جب مکین واپس جائے گا تو اس جسم کو جو مٹی سے بنا دوبارہ مٹی میں ڈال دیا جائے گا اس کی حیثیت صرف ایک مکان کی ہے انسان کی اصل اس کی روح ہے اس روح کی وجہ سے انسان کو کرامت حاصل ہے عزت حاصل ہے شرف حاصل ہے اشرف المخلوقات یہ روح کیا ہے جسم اناثر سے بنا ہے آگ پانی ہوا مٹی لیکن روح میں کوئی مادہ نہیں ہے کوئی انصر میں ہی ہے بلکہ روح بسیط ہے روح مجرد ہے روح لطیف ہے اس روح لطیف میں اللہ نے پانچ جوہر رکھے جوہر علم جوہر بقا جوہر ارتکا جوہر خوشبو اور جوہر نور یہ پانچ جوہر ہیں روح انسانی میں اور اسے منتقل کیا پروردگار نے جسم میں اور جسم بنائے اناثر سے تو جن اناثر سے یہ جسم بنا ہے ان اناثر کی خصوصیت ہے پستی ان اناثر کا لازمہ ہے پستی آگ کا لازمہ ہے پستی اب اس سے زیادہ وضاعت نہیں کر سکتا مٹی کا لازمہ ہے پستی ہوا کا لازمہ ہے پستی آگ کا لازمہ ہے پستی تو روح انسانی احسن تقویم اسے پروردگار نے اٹھا کر اسفل و سافرین نے یعنی اس جسم میں رکھا اس عالم مادہ میں اس عالم ملک میں کیوں تاکہ اب انسان یہاں سے اٹھے اور اب اپنے ارادے سے اپنی فطرت سے اپنی عقل اور صلاحیت سے دوبارہ پرواز کر کے وہاں پہنچیں یہ ہے فلسفہ تخلیق انسان اللہ نے انسان کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا آپ بچے بیٹھیں جوان بیٹھیں ہر روز جاتے ہیں سکول میں کھڑے ہو کر قومی طرح نہ پڑتے ہیں رہ برے ترقیوں کمال یہ نہ سمجھیں ترقی اور کمال ایک چیز ہے بس ختم کروں وقت بھی ختم ہو رہا ہے ترقی الگ ہے کمال الگ ہے ترقی حرکت افقی ہے کمال حرکت امودی ہے جب انسان افق میں سفر کرتا یہ ترقی اور ارتکا کہلاتا ہے اور جب انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر شروع کرتا ہے یہ کمال ہے ترقی ہمیشہ مادی امور میں ہوتی ہے اگر کسی کی پاس گاڑی نہیں تھی اور پیسے جمع کر کے گاڑی خرید لی یہ ترقی کی ہے اوہ ہوتا بڑھ گیا ترقی کی ہے پلات پہلے ایک تھا پانچ لے لیے یہ ترقی ہے بینک بیلنس بڑھا لیا ترقی ہے ایک گاڑی تھی اب دو گاڑیاں جمع کرنی یہ ترقی ہے زمین خرید لی جاہدات ڈالرز جمع کرنی یہ سونا چاندی ڈھیر بنا لیے گوڑے مویشی ٹریکٹر باقی معنوہ اقسام کی چیزیں جمع کرنی یہ ترقی ہے یہ بڑی بڑی کوٹشیاں بنا لی چھوٹے گھر سے نکل کر یہ ترقی ہے ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انسان ترقی کرے پھر بھی انسان ہے ترقی نہ کرے پھر بھی انسان ہے جو کوٹھیوں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے جو غاروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے جو پیدل سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے ان چیزوں کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں مترقی بنائیں انبیاء آئے ہمیں باکمال بنانے کے لیے کمال مادی چیزوں میں نہیں ہے کمال معنوی اور روحانی چیزوں میں ہے یعنی جب علم بڑھنے لگے معرفت میں اضافہ ہونے لگے تقوی بصیرت آگاہی شعور زہد عبادت خدا کا قرب اور یہ صفات اخلاق پسندیدہ صفات حسنہ سخاوت عزت سجاہت یہ کمالات انسان میں جیسے جیسے بڑھتے ہیں کیونکہ پسندی سے بلندی کی طرف اٹھتا ہے اللہ نے انسان کو حصول کمال کیلئے خلق کیا ہے فلسفہ تخلیق انسان حصول کمال سورہ مبارکہ تین کا اب خلاصہ کیا میں نے ایک جملے میں کیوں خلق کیا پروردگار نے انسان کو کمال کے لیے نہ ترقی کے لیے کمال یعنی پسندی سے اٹھے اور بلندی کی طرف جائے پسندی سے بلندی کی طرف سفر کا نام کمال کمال ہے سہر امودی اگر فلسفہ تخلیق بشر کمال ہے تو پھر وہ آیت جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں تو سورہ تین میں خدا فرمارے ہیں ہم نے انسان کو حصولِ کمال کیلئے خلق کیا اور اس آیت میں پروردگار فرمارے کہ ہم نے انسان کو عبادت کیلئے خلق کیا تو یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ خود عبادت کی پروردگار نے تفسیر کر دی اور روحِ عبادت کو بیان کیا کہ انسان کا ہر وہ عمل عبادت کہلائے گا جو اسے باکمال بناتا ہے جو اسے پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لکھے جاتا ہے نماز صرف وہ نماز نماز ہے جو انسان کو باکمال بناے اس لیے پیمبر نے فرمایا کہ اصلاة و میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے یعنی نماز انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لکھے جاتی ہے صرف کورس کی کتابوں میں اسلامیات کی کتابوں میں نصاب کی کتابوں میں مسجدوں کی دیواروں پر اصلاة و میراج المومن لکھتے نہ کافی نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو بتائیں سمجھائیں کہ پیمبر میراج پہ گئے سمجھ میں آ رہے یہ نماز کیسے مومن کی میراج ہے بچے کو سمجھائیں کہ اگر نماز اللہ سے گفتگو ہے تو پھر نماز سے پہلے وضو کیوں شرط ہے اور غسل کیوں شرط نہیں ہے حکمیں وضو کریں اور وضو بھی پہلے کلی کریں پہلے ہاتھ دھویں پھر کلی کریں پھر ناک میں پانی ڈالیں کہ اس ہر پہ کیوں نہ پانی ڈالیں اور یہ تینوں کام مستحب کی نیت سے انجام دیں ہاں دھونا واجب نہیں ہے ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے کلی کرنا واجب نہیں ہے لیکن اس کے بعد چہرہ دھونا واجب ہے چہرہ اگر مستحب کی نیت سے دھویں گے آپ کا وضو باطل ہے چہرے پر پانی ڈالتے ہو نیت جیو کی واجب ہے تو ایک کام مستحب وہ بھی پانی ڈال رہے ہیں اور دوسرا کام واجب ہے تو کیا خدا کیا مزاج پایا جاتا ہے جیسے ہم موڈ میں کچھ کر جاتے ہیں وہ پھر دوسرے کے ساتھ کچھ اور نا اللہ کیا مزاج نہیں ہے کیفیتیں نہیں ہیں اللہ مزاج کا خالق ہے اللہ سبحان ہے اللہ کیفیتوں سے احساسان جذبہ اور آواتف سے بالتا رہے ایسا نہیں کہ کسی کو مستحب کے رکھ قرار دے دے بلا وجہ کسی کو واجب قرار دے دے کیوں پہلے اللہ نے حکم دیا کہ ہاتھ دھونا مستحب ہے کلی کرنا مستحب ہے ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے پھر چہرہ دھونا واجب ہے اس لیے کہ اب انسان اللہ سے ملاقات کیلئے جا رہا ہے اللہ نے اس انسان کو میراج پر بلایا ہے یعنی پستی سے بلندی کی طرف اس نے سفر کرنا ہے اور اس سے پہلے اللہ نے وضو رکھا ہے کہ یہ پانی اٹھاؤ میرے پاس آنے لگے ہو تو آنے سے پہلے اس پانی کو ہاتھ میں اٹھاؤ اور ہاتھ میں اٹھانے کے بعد اسے دیکھو کہ اس بھی کوئی کچرہ تو نہیں ملا ہوا کسافت تو نہیں ہے کوئی آلودگی تو شامل نہیں ہے جب یقین ہو جائے کہ نہیں صاف ہے اب اس پانی سے ہاتھ دھولو پھر دوبارہ یہی پانی اٹھاؤ اور اسے موں میں لے کی جاؤ کلی کرو اور اس کا ذائقہ چیک کرو کہ اس کے ذائقے میں تاثن تو نہیں ہے کوئی خرابی تو نہیں ہے بدزائقہ تو نہیں ہے اور جب اتمینان ہو گیا پھر تیسری مرتبہ اسی پانی کو ناک میں ڈالو اور اس کی بھو چیک کرو کہ اس میں کوئی بدبو تو نہیں ہے تاثن تو نہیں ہے اب جب یقین ہو گیا یہ پانی پاک ہے تاہر ہے تیب ہے خالص ہے صاف اور شفاف ہے تو اب ہاتھ میں پانی اٹھاؤ اور واجب کی نیت سے چہرے پر ڈالو یہ سوچتے ہوئے کہ پروردگار میں نے مسلسل تیری معصیت کر کے گناہ کر کے اپنے چہروں کو سیاہ کیا آلودہ کیا اب میں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے ہم کلام ہو سکوں اس لیے میں تیرے پاک تاہر تیب اور خالص پانی کو وسیلہ بنا کر اپنے سیرے کو دھونے کی کوشش کر رہا ہوں اور پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے یہ فلسفہ وضو ہے اور جب انسان پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی نماز آپ نے پڑھی میں ایک سوال کرتا ہوں کیونکہ وہ ختم ختم ہو رہا ہے ابھی جب آپ نے نماز سے مغرب پڑھی دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو آپ تقریباً ایک گھنٹے سے جانتا شیف فرما ایک گھنٹے میں میری نگاہ جہاں جہاں تک موجود ہے کسی نے بھی ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملائے آئے بیٹھے دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تیسرا آئے آپ ساتھ بیٹھ گیا لیکن جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو پہلے ہاتھ ملاتے ہیں گسرے کو اور پھر نماز مغرب پڑھی آپ نے اور نماز مغرب کی فوراً بعد آپ نے کیا کیا جیسی نماز ختم ہوئی کیا کیا ہاتھ ملائے اور پھر عشاء ختم ہوئی چار رکتیں پانچ منٹ کے بعد پھر ہاتھ ملائے ابھی تو ہاتھ نہیں ملارے لیکن مسجد میں جب آئے تب ہاتھ ملائے مغرب پڑھی تب ہاتھ ملائے عشاء پڑھی یہ ہاتھ کیوں ملارے اب کیوں نہیں ملارے اس لیے کہ اگر کوئی بار بار ایسے ہاتھ ملانا شروع کر دے دوسرا خیال کرے گا شاید تھکے ہوئے ہیں کوئی طبیعہ ٹھیک نہیں کیوں اس لیے کہ ہاتھ ہمیشہ تب ملائے جاتا ہے جب انسان نئی جگہ سے آتا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بار بار ہاتھ نہیں ملائے جاتا ہے اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں یہ جو نماز کے آخر میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یہ کسے سلام کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے تشہد پڑھنے کے بعد کیا السلام علینا مجھ پر سلام ہو خود پر سلام ہو اپنے لئے سلامتی کی دعا مانگی وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ السَّالِحِينَ نبی پر سلام بھیجا السلام علیکہ ایوہ النبی پھر خود پر بھیجا پھر سالحین پر سالحین کون ہیں مسلمین مومنین متقین شہداء صدقین ائمہ مرسلین سب پہ سلام بھیجا اب آخر میں کسے سلام بھیج رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یہ کسے سلام بھیجا آپ نے نبی پر بھیج دیا خود پر بھیج دیا مسلمین مومنین متقین شہداء صدقین ائمہ مرسلین سب پر بھیج دیا اور کون بچا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم کہ یہ ہوای فائر تو نہیں کر رہے ہیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں کسے سلام کر رہوں پتہ ہی نو اور انسان ایسے کہ السلام علیکم کسے سلام کیا صرف سلام نہیں کر رہے ہیں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اور ہاتھ ملانا رسم نہیں ہے سنت ہے مستحب ہے کیوں مستحب ہے فلسفہ استحباب کیا ہے اس لیے کہ جب مومن آتا ہے جائے نماز پر کھڑے ہوتا ہے نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم یہیں ڈی جی خان کی مسجد میں رہ جاتا ہے اور اس کی روح آہستہ آہستہ اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف پرواز شروع کرتی ہے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس توجہ فرمائیے اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے اس جو پھر جو اور پھر کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمان الرحیم جو رحمان ہے جو رحیم ہے مالک یوم الدین جو آخرت کے دن کا مالک ہے پھر کیا کہتے ہیں ایاکا نابودو ایاکا نستائین یہ کیا ہوا کیا ہوا وہی مومن جو پہلے اس اس وہ جو جو کہہ رہا تھا اچانک تو پہ آ گیا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں یہ کیا ہوا اس لیے کہ پہلے مومن جب ڈی جی خان کی مسجد میں آیا تھا جائے نماز پہ کھڑے ہوا تھا تو یہ میراج پر روانہ ہوا تھا عالم ملک کو چھوڑ کر اس کی روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کر رہی تھی تو پہلے جو کہ دور تھا اپنے پروردگار سے اللہ کی بارگاہ سے اس لیے اس اس وہ جو جو کہہ رہا تھا لیکن جیسے جیسے آگے بڑھنا شروع ہوا فاصلے سمٹنا شروع ہوئے قربتیں ایجاد ہونا شروع ہوئیں اور گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہوگئے وہی مومن جو پہلے اس اس وہ وہ کہہ رہا تھا جو جو کہہ رہا تھا اب کہہ رہے ہیں میں تجھ سے مدد مانتا ہوں تیری ہی عبادت کرتا ہوں بحول اللہ تعالی وقوتی اکوم وقعت میں تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں تو یہ نماز در حقیقت نام ہے عبد اور معبود کی ملاقات کا عاشق اور معشوق حبیب اور محبوب اللہ اور بندے کے باہمی ملاقات اور گفتگو کا مومن جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم یہیں پر رہ جاتا ہے اور روح عالم ملقود کی طرف پرواز کرتی ہے اور اس کی روح فرشتوں کی صفوں میں جا پہنچتی ہے اور فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتی ہے اور جیسے یہ تکلم و تنتق کا سلسلہ انجام پذیر ہوتا ہے اور مومن کی روح دوبارہ پلٹتی ہے کرنے کے بعد جیسے یہ ڈی جی خان کی مسجد میں پہنچتا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرے آگے جو پیشمام ہیں اسے بھی میرا سلام ہو میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں ہاتھ بھی ملا رہا ہے مسافہ بھی کر رہا ہے سلام بھی کر رہا ہے اس لیے کہ سلام ہمیشہ اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کسی نئی جگہ سے آتا ہے اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سلام کرنا شروع کر دے تو خیال کیا جائے گا اب نورمل ہے اس لیے مومن نماز کے بعد سلام کرتا ہے مسافہ کرتا ہے السلام علیکم کہتا ہے اس لیے کہ سفر کر کے آیا میرانچ سے پلٹا ہے تو عبادت وہ عبادت عبادت ہے جو انسان کو باکمال بنائے انبیاء انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے اور حسین ابن علی نے اسی نساب کمال انسانی کا تحفظ کیا ہے اس لیے حسین محسن انسانیت ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے وارث ہیں جزید اسی نساب کمال انسانی کو نابود کرنا چاہ رہا تھا تو حسین اٹھے کوئی بھی انسان قیامت تک حسین ابن علی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا سوال ہے کہ یزید نے سب سے پہلے امام حسین سے بیعت کیوں مانگی ہے البتہ یزید نے نہیں مانگی یزید تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا جب یہ خط لکھا گیا تو یزید شام سے باہر تھا یزید کے باپ نے یہ تحریح لکھی جب حکیموں نے اطبعہ نے ماہرین نے فیصلہ دے دیا کہ اب آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے تو امیر شام کی زندگی میں یہ خط لکھا گیا اور ابھی قاسد ہاتھ میں خط لیے کھڑا ہے منتظر گھوڑا تیار ہے بس یہ یقین حاصل ہو جائے کہ امیر شام کی موت ہو چکی تو قاسد روانہ ہو جائے یزید اپنے باپ کے نماز جنازہ میں میں شریک نہ ہو سکا زہاق بن قیس اس کی فوج کے کمانڈر سپے سالار نے نماز جنازہ پڑھائی اور تین دن تک شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور چوتھے دن جب یزید تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے تاریخ ابن اساکر میں تاریخ مدینہ دمشق میں سب تاریخوں موجود ہے چوتھے دن جزید واپس آیا تو زہاق بن قیس نے شام کی حکومت اس کے سپورٹ کی جزید کی پلٹنے سے پہلے یہ خط امام حسین کو بھیجا گیا کیوں یہ خط تین برعازوں پر بنو امیہ کی حکومت ہے کم مستم نو کروڑ انسانوں پر اور ان نو کروڑ انسانوں میں سے سب سے پہلے امام حسین کو خط کیوں لکھا گیا کیا وجہ کیا مجبوری ہے کیوں امام حسین کو خط لکھنا لکھ کر بیعت لینا چاہتے ہیں کیا مجبوری حاکم کی اس راز کو میں پھر کبھی ارز کروں گا چونکہ وقت نہیں بچا اور دوسری بار امام حسین کے پاس سامنے جب یہ خط آیا ولید بن عطبہ نے بولایا آپ کو دربار میں امام نے فرمایا میری مخوی بیعت تمہارے کس کام کی رات کی تاریخی میں اگر میں بیعت کر لوں تب بھی تمہیں کیا فائدہ مجھے دن کے اجالے میں بولو تمام اہل مدینہ کے سامنے اگر رائے آمہ کو ہموار کرنا چاہتے ہو میرے ذریعے سے سب کی موجودگی میں بولو مروان نے روکا کا ولید حسین کو نہ جانے دو اگر حسین اب چلا گیا دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے بیعت رو یا قتل کرو استاد حق شہید مرتضی متحری نے لکھا امام حسین بجلی کی صورت سے پلٹے دروازے قریب پہنچ چکے تھے پلٹ کے آئے مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ مروان کا چھت گورنر ہوس کے مروان کا سر گورنر ہوس کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا اور پھر زمین پر پٹھا اور پٹھنے کے بعد امام حسین نے فرمایا اے مروان تو کب سے قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے اور اس کے بعد وہ تاریخی خطبہ اشارت فرما یہ ساری چیزیں بیان کی لیکن امام نے قیام کیوں فرمایا یہ بہت اہم سوال ہے کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا سوال اگر امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا قیام نہ فرماتے کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ اہلِ کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے نہ اہلِ کوفہ کو تو خبر ہی نہیں تھی سب سے پہلا خط امام حسین کو آیا اور امام حسین تین شابان کو مکہ پہنچ چکے تھے اور اہلِ کوفہ کی خطوط کی جو پہلی کھیپ ہے دس رمضان کو قیس بن مسحر سیدعوی اور سعید بن عبداللہ حنفی لے کے پہنچے اہلِ کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور امام حسین پہلے چھوڑ کے آ چکے ہیں مدینہ جبکہ سب روک رہے ہیں امام حسین کو سعید عبداللہ عبداللہ بن زبہر عبداللہ ابن عمر آپ کا بھائی ہنفیہ جناب امی سلمہ عبداللہ ابن عباس سب روک رہے ہیں حسین نہ جائیے کوئی آپ سے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا یمن چلے جائے عبداللہ ابن زبہر نے کہا آپ پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں اپنے مخدرات کو لے کر خواتین اور بچوں کو لے کر جگہ بدلتے رہیں بیعت بھی نہ کریں اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی آپ کے آیال کی جان بھی محفوظ رہے گی تو امام حسین بیعت نہ کریں لیکن عراق بھی نہ جائیں اگر محمد حنفیہ کہہ رہے کہ عراق آپ سے وفا نہیں کریں گے تو کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا شہید مرتضی متحریف فرماتے کہ جتنے لوگ امام حسین کو حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین ایٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے پھر امام حسین کیوں کسی کی بات نہ مانی کیوں قیام فرمایا نہ امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا نہ اس لیے قیام فرمایا کہ اہلِ کوفہ نے آپ کو اپنی مدد اور یقین دہانی کے خطوط لکھے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا پھر کیوں قیام فرمایا اس لیے کہ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے صرف بیعت سے انکار کر کے چلے جاتے پہاڑی علاقوں میں ہندوستان چلے جاتے اپنی جگہ بدلتے رہتے محفوظ رہ جاتے بیعت نہ کر کے بھی لیکن کیا ہوتا آج ہر معروف منکر بن چکا ہوتا اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا وہ کیا ہوتا آپ کی مسجدوں میں گھروں میں آپ کے شادی حالوں میں آپ کی مولوی صاحب آتے کندوں پر عبار رکھ کر سار پر ٹوپی اور دستار پہن کے آتے اور آ کر ایک ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھا دیتے بہن اور بھائی کا نکاح پڑھا کے چلے جاتے چوہارے اور مٹھائیاں اور ٹافیاں تقسیم ہو جاتی اور کسی کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے یہ حسین ہے جنہوں نامو سے بشر کو بچایا جنہوں نساب کمال انسانی کو بچایا جنہوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتوں کو بچایا یہ ربط مسائب کے لئے جملہ عرض کیا تھا میرے عزیزو کوئی بھی انسان قیامت تک حسین ابن علی کا احسان ادا نہیں کر سکتا ہر بشر مکروز ہے اس ایک تماشے کا صلح نہیں دے سکتی بشریت حسین ابن علی کو جو آپ کی سکینہ جیسی بیٹی کے لکسار پہ لگا اور میں اللہ کی قسم کھاکی کہتا ہوں کہ اگر سکینہ بنت الحسین کو اپنے ہمران لے جائے بغیر حسین ابن علی کا مقصد بچ سکتا تو حسین ابن علی کبھی اپنی سکینہ کو ہمرانہ لے کے جاتے میرے عزیزو مجھ سے خواہش کی گئے کہ میں ہر روز گفتگو کے اختتام پر چند جملے مسائب کے عرض کروں اس لئے میں یہ دو جملے عرض کر رہا ہوں مقتل نگاروں میں یہ بہاں سے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مسائب کس پر آئے تو یہ گفتگو ہوئی کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ اور جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے کیونکہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے سب سے زیادہ اور پھر یہ جملے کہے گئے کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف اور پھر مقتل نگاروں میں یہ جملے لکھے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک مصیبت عرض کرو ایک مصیبت اس بی بی کی گیارہ محرم کو عمر بن ساند اور شمر بن زلجوشن آگے بڑھے کہ علی کی بیٹی ہم خود سوار کرائیں گے آپ کو سانی زہرہ نے انگوشت سب بابا کا اشارہ کیا ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں علی کی بیٹیاں ہیں کوئی ہمارے قریب نہ آئے ہم خود سوار کریں گے سانی زہرہ نے ایک ایک بی بی کو اپنے ہاتھ سے خود سوار کیا ایک ایک بچے کو سوار کیا سب کو سوار کیا اور سب سے آخر میں اپنی بھتیجی سکینہ کو سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ میں بھی اپنی بھتیجی سکینہ کے ساتھ سوار ہو جاؤں لیکن جیسی جناب سکینہ کو سوار کر چکی اور سوار ہونا چاہا شمر بن زلجوشن جو کافی دیر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا یہ غصے سے کھول رہا تھا یہ غصے سے کہاں تو آگے بڑھا کہا اے علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا اتنا بغض تھا اس کے دل میں امام حسین کے لیے کہاں کہ میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا ثانی زہرہ نے فرمایا ارے شمر یہ بچی تو کبھی اکیلے محمل پر سوار نہیں ہوئی کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کی یہ بچی اکیلے سفر کر سکے یا ماں کے ساتھ سوار ہو یا بھائی کے ساتھ سوار ہو یا مجھے سوار ہونے تو شمرے کا ہے علی کی بیٹی پریشان نہ ہو میں ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کی یہ بچی نیچے نہیں گرے گی کیا کیا اس نے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور رسی کا ایک سیرہ جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور نیچے سے گزار کر دوسرا سیرہ اس نے بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھیا کہ علی کی بیٹی مطمئن ہو جائے اب یہ بچی نہیں گرے گی کافلہ چل پڑا منزلیں تیہ ہوئیں سہرہ گزر رہے ہیں بازار سے مختلف مقامات سے یہ کاروان گزر رہے ہیں یہاں تک یہ رسی اوٹ کی شکم کے ساتھ رگڑتے رگڑتے کسی مقام پر ٹوٹ گئی کہاں جیسی خاندان اہل بیت نے جنگل اغور کیا یہ کافلہ رک گیا اور جیسی کافلہ رکا شمر ابن زلجوشن غصے سے اپنے سپاہیوں کی طرف پلٹا کہاں میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کاروان نہ روکنا کیوں روکے ہو تو یزید کے سپاہیوں نے کہا شمر ابن زلجوشن کے سپاہیوں نے کہا امیر کیا کریں یہ سر یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں یہ اٹھ نہیں رہا شمر قاتل حسین ہے دشمن ہے لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے چلے گا شمر نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک سے سر نہیں اٹھ رہا نیزہ نہیں اٹھ رہا تو دو ملکے اٹھاؤ دو سے نہیں اٹھتا تین اٹھاؤ نہ اس نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا کہاں پہنچا سیدہ سجاد کے پاس اور پہنچتے ہیں امام سجاد کی پست پر اس نے تازیانوں کی بارش شروع کر دی اور اتنے تازیانیں برسائے کہ امام سجاد کی پست سے خون جاری ہوا خون کا فوارہ چھوٹا اور خون زمین پر بہنے لگا سیدہ سجاد خاموشی سے برداشت کرتے رہے جب کافی وقت گزر گیا ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے سر اٹھایا اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور سوال کیا بابا جان یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے اپنے بیٹے سیدہ سجاد کو اپنے یہاں پر رکنے کا سبب بیان کر دیجئے جیسی سوال کیا لب ہائی حسینی میں جنبش پیدا ہوئی فرمایا ہے اے بیٹے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اے بیٹا سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا بس جیسے یہ الفاظ سانیے زہرہ کے کانوں سے ٹکرائے بی بی نے خود کو اوٹ کی بلندی سے زمین پر گر آیا اور آواز بلند کی آواز بلند کی اے نا بنتیسو کہنا اے نا بنتیسو کہنا ارے میری بیٹی سکینہ کہا ہے میری بیٹی سکینہ کہا ہے جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو بی بی جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی نگاہ پڑھی ایک جھاڑی کی اوٹ میں ایک بی بی ہے جس کے چہرے پر نکاب ہے اور سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے سانیے زہرہ آگے بڑھی اور تاجب سے سوال کیا ارے خاتون جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ کون ہیں جو اس جتیمہ کے ساتھ اتنی نوازش کر رہی ہیں اور یہ بچی تو اپنے بابا کی شہادت سے لے کے آپ تک سارے راستے میں نہیں سوئی آخر کیسے آپ کی گود میں سو گئی جیسے یہ جملے سنے اس بی بی نے چہرے سے نکاب کو الٹا فرمایا رہے زینب پہچانو اگر میں نوازش نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا اور اگر یہ بچی میری گود میں آرام نہیں کرے گی پھر کس کی گود میں آرام کرے گی ارے یہ وہی گود ہے جہاں اس بچی کا بابا حسین سویا کرتا تھا پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے عجر عظیم قرار دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو نعمتِ تقویٰ عطا فرما جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو تندست ہیں ان کی تندستی دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما پروردگار امامِ زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما بلخصوص امامِ زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں سانیِ زہرہ کے حرم کے دفع میں شبروز مصروف رہتے ان کی حفاظت فرما انہیں کامیابیاں عطا فرما ان کے دشمنوں کو نابوت فرما ہمیں بھی آقاقہ سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما بانیِ منجلس کے فرزندِ شہید پر پروردگار اپنی رحمتِ نازل فرما ان کے درجات کو بلند فرما مرحومِ شہید کے لیے اور جملہ مومنین مومنات شہدہ اسلام شہدہِ پشاور ایسے افراد کی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں سب کی حسانِ ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورِ فاتحہ پڑھنے والا نہیں برادران کل انشاءاللہ ٹھیک نو بجے علامہ صاحب میں بھائی